موسیقی اس کے بڑھے باپ نے مجھ سے پوچھا جوان اب طبیعت کیسی ہے اور کیا ہوا تھا میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہوں چچا جان اور ہونا کیا تھا کل صبح برف باری میں بھنس گیا تھا بڑی تلاش کے بعد بھی کوئی جائے پناہ نہ ڈھونڈ سکا یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے بس اتفاق ہی تھا کہ آپ کے دروازے تک آ پہنچا اور کچھ سانس باقی تھے جو گلگار بہن کی مدد مل گئی اللہ پاک اسے عجر دے عزت اور سلامتی دے اس نے پوچھا آپ کا ن کیا ہے آپ اس علاقے کے لگتے تو نہیں میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا زیشان نام ہے میرا اور میں واقعی اس علاقے کا نہیں ہوں یہاں مجھے اپنے ساتھیوں کی تلاش کی جستجو لے آئی ہے میرا نام شمریز خان ہے وہ بولا اور اگر آپ کے ساتھ ہی گم ہو گئے ہیں تو شاید انہیں ڈھونڈنا اتنا آسان نہ ہو اس نے بلا جھجک حقیقت کا اظہار کر دیا میں نے کہا مگر کوشش تو کرنی چاہیے ناکامی کے خوف سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بزدلی ہوتی ہے اس نے مت بسم ہوتے ہوئے پشتوں میں کہا پہاڑ جتنا بھی اونچا ہو اس پر چڑھنے کا راستہ ضرور ہوتا ہے مگر اس کی ہسی میں بھی تکلیف کا انصر واضح چھلک رہا تھا میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا صحیح کہا ویسے برا نہ منائے تو پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو ہوا کیا ہے گرم روٹیاں اور سالن کا کٹورہ رکھے گلکارے بی بی نے اندر داخل ہوتے ہوئے والد سے پہلے میری بات کا جواب دیا بابا جان کو ٹانگ میں گولی لگی ہے میں نے حیر میری چھوٹی بہن اور سمر خان گھر سے باہر خوشک لکڑیاں چن رہے تھے اسی وقت دو آوارہ گرد وہاں پہنچ گئے ان بدبختوں نے چھوٹی بہن کو اکیلا سمجھ کر پکڑنا چاہا چھوٹی بہن چیختی ہوئی گھر کی جانے بھاگی اس کی چیخیں سن کر بابا جان ہتھیار لے کر باہر نکلے وہ تینوں میری چھوٹی بہن کا پیچھا کر رہے تھے اببو نے فوراں ہوای فائر کیا جسے سنتے ہی وہ جوابی فائر کرتے ہوئے وہاں سے ب بابا جان بھی ان کے فائر کا جواب دیتے رہے ان بزدل اچکوں کو تو معلوم نہ ہو سکا مگر اس دوران ابو جان کی ٹانگ میں ایک گولی لگ گئی میں اس وقت باورچی خانے میں تھی فائرنگ کی آواز سن کر میں بابا جان کی مدد کو پہنچی مگر وہ وہاں سے غائر تھے ہم بابا جان کو اٹھا کر اندر لے آئے سپہر ڈھلنے کو تھی ہم نے سوچا اگلی صبح بابا جان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے ایک تو تھوڑی دیر میں اندھیرہ ہونے والا تھا د پھر آج صبح جب ہم آگے جانے کے لیے تیار ہوئے تو موسم خراب ہو گیا اور ہمارا ارادہ پھر دھرے کا دھرہ رہ گیا میں نے کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا کیا گولی ٹانگ کی اندر ہی ہے گلگارے نے اس بات میں سر ہلا دیا جی میں نے کہا ہم ہم کہہ کر میں روٹی کا گرم نوالا توڑ کر موہ کی جانب لے جانے لگا سالن میں اس نے اسی یخنی کو تڑکہ لگا کر میرے سامنے رکھ چھوڑا تھا نوالا چباتے ہوئے میں نے پوچھا اب موسم کی کیا صورتحال ہے وہ بولی ہوا تو رک گئی ہے مگر برف باری جاری ہے اس نے والد کی چارپائی کے قریب پڑی ہوئی خالی چارپائی پر نشست سنبھال لی تھی میں نے کہا میرا کچھ سامان باہر رہ گیا تھا کہیں وہ برف میں ہی نہ دب جائے وہ بولی آپ کا پسٹال تو میں لے آئی تھی اس کے علاوہ کیا ہے میں نے کہا چند گز پیچھے ڈھلان کی طرف میرا سفری تھیلہ اور کلیشن کوف پڑی تھی وہ اٹھ کر باہر جانے لگی ابھی لائی میں نے رسمی انداز میں اسے ر جوکنے کی کوشش کی کہ صبح لے آنا مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گئی میرے روٹی کھانے سے پہلے ہی وہ ہاتھوں میں میرا تھیلہ اور کلیشن کوف پکڑے واپس لوٹ آئی تھی تھی تھیلے کے اوپر پڑی نرم برف کو اس نے باہر ہی جھاڑ دیا تھا لیکن خود تھیلے کا مضبوط کپڑا گیلا ہو کر اکڑ گیا تھا تھیلے کو انگیٹھی کے سامنے رکھ کر اس نے کلیشن کوف کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود انگیٹھی کے سامنے ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اس نے موٹا اونی کوٹ پہنا ہوا تھا مگر گرم کمرے سے نکل کر باہر کا رخ کرنے والے سے سردی صحیح حال پوچھتی تھی میں نے مملونیت سے کہا بہت شکریہ اس نے بھی وہی سوال کیا ویسے آپ اس طوفان میں کیسے پھسے جو پہلے اس کا والد پوچھ چکا تھا جوابن میں نے وہی باتیں دوہرا دیں جو اس کے باپ کو بتائیں تھی اپنی بات کی اختتام تک میں کھانے سے فارغ ہو چکا تھا برتن سمیٹھتے ہوئے وہ پوچھنے لگی کچھ اور چاہیے میں نے جھجکتے ہوئے کہا اگر دودھ والی چائے مل جاتی وہ بولی کیوں نہیں خوشدلی سے کہتے ہوئے وہ باپ کی جانے متوجہ ہوئی بابا جان آپ بھی چائے لیں گے باپ نے کراہتے ہوئے کہا بنا رہی ہو تو پھیلوں گا میں نے کہا شمریز چچا ایک بات کہوں خفا تو نہیں ہوں گے وہ بس مسکرانے کی کوششی کر پایا تھا کھل کر کہو زیشانمیاں میں نے کہا جب تک ٹانگ سے گولی نہیں نکلے گی آپ یوں ہی تکلیف محسوس کرتے رہیں گے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم مزید بڑھتا جائے گا زیادہ وقت گزرنے پر آپ کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے وہ افسردہ لہجے میں بولا جانتا ہوں مگر کیا کیا جا سکتا ہے جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم خان کلے تک نہیں پہنچ سکتے اور گولی بھی نہیں نکل سکتی میں نے کہا اگر تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں تو شاید میں بھی یہ گولی نکال لوں وہ بولے تکلیف تو اب بھی برداش میں نے کہا اس سے تو کچھ زیادہ ہوگی لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آرام ضرور آئے گا اور آپ کو خان کے لئے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بولا مگر آپ یوں بغیر کسی آزار کے میرا مطلب ہے گولی ہے کوئی کانٹا تو نہیں ہے کہ سوئی کے ساتھ نکل آئے اس کے لیے میری آفر حیرانی کا باعث تھی میں نے کہا یہ میرا دردے سر ہے آپ برداشت کرنے والے بنیں وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا سر پر پڑی مسئبت کو جھیلنا پڑتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے صبح روش ہونے پر انشاءاللہ آپ کی ٹانک سے گولی نکالوں گا یہ کہہ کر میں چارپائی سے اٹھ کر اپنے سفری تھیلے کی جانب بڑھ گیا دیوار سے لٹکی جائے نماز اتار کر میں نے انگیٹھی کے سامنے بچھائی اور اپنا تھیلہ کھول کر سارا سامان باہر نکال کر جائے نماز پر رکھنے لگا وہ سفری تھیلہ پیراشوٹ کے مضبوط کپڑے کا بنا ہوا تھا اس کے باوجود نمی کا اچھا خاصہ اثر اندر پہنچا تھا البتہ تھیلے کے اندر رکھی ہوئی ضر اس لیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا ورنہ ابتدائی طبیعی امداد کے تو سارے سامان نے برباد ہو جانا تھا سامان کو انگیٹھی کے سامنے پھیلا کر رکھنے کے بعد میں نے کلیشنگوف کو بھی مکمل کھول کر اس کے پرزے خوشک ہونے کے لیے انگیٹھی کے سامنے رکھ دیئے اسی اسنا میں گلگارے چائے کی پیالیوں کے ساتھ پہنچ گئی تھی چائے کی کیتلی کے ساتھ وہ تین خالی پیالیاں لے آئی تھی ہمیں ایک ایک پیالی پکڑا کر اس نے تیسری پیالی میں اپنے لیے چائے انڈیل لی چائے بہت اچھی بنی تھی بس میٹھا ذرا زیادہ تھا چائے پیکر میں نے گلگارے سے کوئی پرانا خوشک کپڑا اور اپنا پسٹال مانگا وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے چائے کے برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی اس کی آمد ایک پرانی زنانہ قمیز اور گلوک نائنٹین کے ساتھ ہوئی تھی اس کے ہاتھ سے پرانا کپڑا لے کر میں نے کلیشنگوف اور پسٹال کے پرزوں کو اچھی طرح خوشک کیا دونوں ہتھیار پسٹال کے میکزینوں سے گولیاں نکال کر انہیں بھی خوشک کیا اور تمام سامان کو انگیٹھی کے سامنے مزید خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا اس سب سے فارغ ہو کر میں اپنی رضائی میں گھس گیا گلگارے کافی دیر کی اپنے کمرے میں چلے گئی تھی شمریس خان بھی انگ رہا تھا میری بھی آنکھیں بند ہونے لگی رات کے دو بج رہے تھے میرے پاس آرام کرنے کے لیے ساڑھے چار گھنٹے موجود تھے اگلے دن موسم کی صورتحال برقرار رہی نم ماز پڑھ کر میں دوبارہ لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد میرے لیے چھوٹی بہن ناشتہ لے آئی وہ چودہ سال کی تھی مگر اچھی صحت کی وجہ سے دیکھنے میں کچھ بڑی لگ رہی تھی اس کے معصوم چہرے پر کئی سوال مچل رہے تھے ناشتہ میرے سامنے رکھ کر اس نے خالی چار پائی پر نشست سنبھال لی اسی وقت اس سے چھوٹا بھائی سمر خان بھی وہاں پہنچ گیا شرماتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بہن کے ساتھ ہی بیٹھ گیا انہیں مانوس کرنے کے لیے میں نے کہا تو آپ کا نام سمر خان ہے اس نے اس بات میں سر ہلایا جی لالا میں نے کہا سکول پڑھتے ہو وہ معصومانہ انداز میں بولا یہاں پر سکول ہے ہی نہیں البتہ مولوی صاحب سے قرآن پڑھنے جاتا ہوں میں نے پوچھا کہاں جاتے ہو وہ بولا یہیں اپنے گاؤں میں میں نے کہا کیا یہاں اور گھر بھی ہیں سمر خان کی بجائے اس کا باپ شمریز جواب دیتے ہوئے بولا ہاں زیشان صاحب پہاڑی کے اقب میں ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے قریب ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جہاں مولوی صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور میری چھوٹی سی بہن بھی وہاں جاتی ہیں میں نے پوچھا میرے مخاطب ہونے پر وہ کھلٹھی میں باجی سے پڑتی ہوں میں تھوڑی دیر دونوں بچوں سے عام سوالات کرتا رہا اس دوران ان کی بہن گلگارے بھی وہاں پہنچ گئی تھی طلوع آفتاب کے باعث اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی میں گلگارے کو مخاطب ہوا گلگارے بہن ایسا کرو ایک برطن میں پانی میں نے کہا آپ کے بابا جان کی خیر نہیں اسے حیرانی میں مبتلا پا کر میں نے وضاحت کی شمریز چچا کی ٹانک سے گولی نکالنا بہت ضروری ہے ورنہ دیر ہونے کے ساتھ زخم کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے وہ بولی کہ آپ ڈاکٹر ہیں میں نے کہا کچھ ایسا ہی سمجھو ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ چھوٹی بہن اور سمر خان کو رسی لانے کا بتا کر واپس مڑ گئی اس کے چہرے پر تزبزب کے آثار نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر بعد مطلوبہ س سامان پہنچ گیا تھا ان تمام کے ساتھ مل کر میں نے شمریز خان کی چار پائی کو اٹھا کر انگیٹھی کے نزدیک کیا اور سمر خان کو کمرے کا دروازہ مکمل کھولنے کو کہا تاکہ روشنی ہو جائے سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد میں نے کہا گلگارے بہن آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلی جائیں اس نے حکلاتے ہوئے کہا شاید آپ کو میری ضرورت پڑے یقیناً وہ والد کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی والد اور بیٹی کا رشتہ بھی عجیب ہے بیٹی کے بس میں ہو تو والد کی تمام تکالیف اپنے ذمہیں لے لے حالانکہ بعض باپ اپنی بیٹی کے بہت سارے حقوق کی ادائیگی میں غفلت برد جاتے ہیں اس کے باوجود بیٹی کے دل سے اپنے باپ کی محبت کم نہیں ہوتی میں نے کہا اچھا بچوں کو باہر بھیج دو شمریز خان کے بدن سے لحاف اٹھا کر میں نے خالی چار پائی پر پھینک دیا اسے گھٹنے سے ذرا اوپر گولی لگی تھی اس کی شلوار کے اوپر ہی سے ایک بڑی چادر زخم پر لپیٹی ہوئی تھی جس کے لپیٹنے کا بس اتنا فائدہ تھا کہ خون کا بہاورپ گیا تھا ان کے جانے انجانے میں کیا ہوا یہ کام شمریز خان کی زندگی کی زمانت بن گیا تھا میں نے زخم پر بندھی پٹی کھول کر قینچی سے اس کی زخم پر موجود شلوار کا بڑا حصہ کاٹا تاکہ زخم کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ابتدائی طبی امداد کے سامان میں میں نے فور سب بھی رکھا تھا اس باریک مو والے آلے سے جسم میں موجود گولی کو پکڑ کر نکالا جا سکتا ہے زخم کو دھونے سے پہلے میں نے شمریز خان کو مخصوص طریقے سے باندھ دیا تھا تاکہ وہ تکلیف کی وجہ سے ہل جل کر خود کو مزید زخمی نہ کر بیٹھے اسے باندھنے کے بعد میں نے گرم پانی سے اس کا زخم دھویا اور زخم پر تھوڑی سپیرٹ بھی ڈال دی دھونے اور سپیرٹ سے خون کا بہاؤ پھر جاری ہو گیا تھا کپڑے کا ایک گولہ بنا کر میں نے شمریز خان کی حوالے کیا تاکہ وہ دانتوں میں دبا کر اپنی چیخ روکنے کی کوشش کرے اس کے بعد فور سب کو سپیرٹ ستر کر کہ میں آپریشن کے لیے تیار ہو گیا فور سپ کو زخم کے اندر ڈالتے ہی شمریز خان کی مٹھیاں عذیت کی زیادتی سے بھیج گئی تھی سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے مو سے درد بھری سسکیاں نکل رہی تھی فور سپ کی نوک کا گولی سے ٹکرانا مجھے محسوس ہو گیا تھا گولی کو احتیاط سے فور سپ کے مو میں پکڑ کر میں نے آہستگی سے آلے کو باہر کھینچا گولی کے باہر آتے ہی شمریز خان نے بدن ڈھیلا چھوڑ دیا تھا اس نے میں صاف کپڑا زخم کے مو پر دبا کر بھل بھل بہتے خون کو روکا اور گلگارے کو کہا والد کے جسم سے رسی کھول لو میرے اچانک پکارنے پر وہ ہڑ بڑا سی گئی تھی اس کے ساتھ اس نے دھیمے لہجے میں کہا جی اور رسی کی طرف متوجہ ہو گئی اس کی رسی کھولنے تک میں نے زخم کے مو پر پٹی کو دبائے رکھا جو ہی وہ رسی کھول کر فارغ ہوئی میں نے کہا اس پٹی کو یہاں دبا کر رکھو سب سے پہلے میں نے صاف کپڑے سے مناسب لمبائی میں دو تین پٹیاں پھاڑی پھر پائیوڈین کی بوتل کھول کر میں نے گلگارے کو پیچھے ہٹنے کو کہا زخم پر تھوڑی سی پائیوڈین ڈال کر ساتھ ہی پین کلر اور خون کے بہاؤں کو روکنے والا صفوف زخم میں بھر دیا اس کے اوپر ایک پٹی تہہ کر کے رکھتے ہوئے میں نے دوسری پٹی زخم پر لپیٹ دی پٹی سے فارغ ہو کر میں نے درد کچھ ٹیکہ تیار کر کے شمریز خان کے پہلو کے بل لٹایا اور اسی ٹانگ میں وہ ٹیکہ لگا دیا اس کے بعد انٹی بائیٹک ٹیکہ بھی اس کی رگ میں لگا کر میں اس سے حال پوچھنے لگا وہ بولا کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے درد بھی ختم ہونا شروع ہو گیا ہے گلگارے نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تو شاید ہماری مدد کرنے آئے تھے میں سمجھ رہی تھی کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں میں نے کہا گلگارے بہن آپ نے تو مجھے نئی زندگی دی ہے میں نے جو کام کیا ہے یہ آج نہیں تو کل پرسوں تک ڈاکٹر صاحب نے کرنا تھا اور یقی اس علاقے میں ڈاکٹر صاحب تک مریض کو لے جاتے ہوئے مریض کی جو حالت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی اور بابا جان کی طرح زخمی آدمی کا تو ستیاناس ہو جاتا ہے گولی نکالنے کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کم از کم پندرہ بیس ہزار روپے لیتے ہیں دوائیوں کا خرچ ایک الہدہ مسئلہ ہوتا ہے آپ نہیں جانتے آپ نے ہمیں کتنی پریشانیوں سے چھٹکارہ دلا دیا ہے میں نے مزید تقرار سے بچتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ میں اپنی بہن کے کام آیا یہ کہہ کر میں گرم پانی سے اپنے ہاتھ اور فورسپ کو دھونے لگا وہ اپنے والد کے سرھانے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی تمام سامان سنبھال کر میں نے شمریز خان کو کھلانے کے لیے پین کلر اور انٹی بائیٹک گولیاں گلگارے کی طرف پڑھا دی اور ساتھ ہی اسے گولیاں کھلانے کی ترتیب بھی بتا دی چھوٹی بہن اور سمر خان ساتھ والے کمرے کے دروازے سے بار بار متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں نے انہ نے آواز دی آپ دونوں بھی اندر آ جاؤ اور وہ دونوں بھاگ کر اندر آ گئے چھوٹی بہن تو آتے ساتھ باپ سے لپٹ گئی وہ اس کا سر تھپ تھپانے لگا اب میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹی اللہ باک کی قدرت بھی عجیب ہے یقیناً ان معصوم لڑکیوں نے اپنے باپ کی تکلیف دور ہونے کے لیے خلوص دل سے دعا کی ہوگی اور وہ عظیم رب مجھ جیسے گناہگار کو ان کی مدد کے لیے اس انداز میں گھسیٹ کر وہاں تک لے آیا تھا ورنہ اس سے پہلے میں میں کبھی بھی کسی غار وغیرہ کی تلاش میں اتنا سرگردہ نہیں رہا تھا ان پہاڑوں میں گھنٹے آدھ گھنٹے کی تلاش کے بعد ہی کوئی نہ کوئی پناہگاہ مل جایا کرتی تھی گزشتہ دن میں شام تک پاگلوں کی طرح پھرنے کے بعد بھی کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ نہ سکا تھا انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر میں اپنی کلیشنگوف اور پسٹول کے ساتھ مصروف ہو گیا شاید گلگارے میری ہی جانے متوجہ تھی کہ جو ہی میں نے کلیشنگوف کے پر پرزوں کو ہاتھ لگایا وہ فوراں بولی اگر چاہیے ہو تو گھر میں رائفل کا تیل پڑا ہے میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوگا وہ سر ہلاتے ہوئے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس کی واپسی ایک درمیانے حجم کی پلاسٹیکی بوتل کے ساتھ ہوئی جس میں ہتھیاروں پر لگانے والا تیل بھرا تھا یہ تیل ہتھیاروں کے پرزوں کو زنگ وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے اور چال والے پرزوں کی حرکت میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے سپ بادل اب تک ویسے ہی موجود تھے میں اس وقت انگیٹھی کے سامنے نمک ملے گرم پانی کی ادھ بھری بالٹی میں پاؤں ڈبوے بیٹھا تھا گزشتہ کل میرے پیروں کو جس سردی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کا اثر اب تک ہلکے ہلکے درد کی صورت میں موجود تھا اور اس کا بہترین حل نمک ملا گرم پانی تھا گلگارے اپنے والد کا سر دبا رہی تھی اسے اچھا خاصہ بخار ہو گیا تھا چھوٹی بہن چھوٹے بھائی کے ساتھ خوشک لک اکٹھی کرنے گھر سے باہر نکل گئی تھی اچانک وہ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی باجی اس دن والے آدمی اس طرف آ رہے ہیں ان کے ساتھ تین آدمی اور بھی ہیں یہ بتاتے ہوئے اس کے معصوم چہرے پر خوف کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں انہیں مردوں کے گندے حرادوں کے بارے میں فوراں ہی اندازہ ہو جاتا ہے دوروز پہلے ان ظالموں نے اس معصوم کو غلط نیت سے پکڑنا چاہا تھا اور آج ان کی آمد پر وہ ایک دم سہم گ اس نے فوراں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اسی کے لیے لوٹے ہیں گلگارے نے اتمنان بھرے انداز میں کہا دروازہ بند کر دیا ہے نا سمر خان کہا ہے مجھے اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف نظر نہیں آ رہا تھا دروازے کی طرف سے سمر خان کی آواز آئی میں یہی ہوں باجی میں نے اپنے پاؤں بالٹی سے نکالے اور تولیے سے صاف کر کے جرابے ڈالنے لگا جو ہی میں نے بوٹوں میں پاؤں ڈالے وہ حیرانی سے پوچھنے لگی آپ کیوں تیار ہونے لگے میں نے کہا شاید آ آنے والے مہمانوں سے کوئی بات چیت کرنا پڑ جائے وہ بولی آپ ان کی فکر نہ کریں برساتی منڈکوں کی طرح یہ اچکے بھی برف باری کے دنوں میں نمودار ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی دو تین بار ان جیسوں سے واسطہ پڑ چکا ہے حد درجے کے بزدل ہوتے ہیں ہوای فائر سن کر بھاگنے میں دیر نہیں لگاتے میں نے کہا تو اب کیا کریں یوں ہی دروازہ بند کر کے بیٹھ رہیں وہ بولی نہیں دو تین گولیاں تو ضائع کرنی پڑیں گی میں مورچے پر چڑھتی ہوں والد کا سردبانہ چھوڑ کر وہ دیوار میں کیل کے سہارے ٹنگی اکلیشن کو اتارنے لگی اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی میں نے اپنی طرف دیکھتی گلگارے کو آنکھوں سے استفہامیہ اشارہ کیا وہ بولی کوئی ضرورت نہیں ہے دروازہ کھولنے کی میں مورچے پر چڑھ رہی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مورچے پر پہنچیں میں دروازے پر جا کر ان سے وجہ پوچھتا ہوں ہو سکتا ہے مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے وہ بولی یہ لاتوں کے بھوت ہیں میں نے گولیاں اور توانائی خامخواہ ضائع نہ کرو گلگارے کو کہہ کر میں نے گلوک نائنٹین کوک کر کے ہاتھ میں تھاما اور گرم چادر اڑتے ہوئے چھوٹی بہن کو کہا تم کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دو جی لالا وہ اس بات میں سر ہلانے لگی گلگارے بھی مزید تقرار کیے دوسرے کمرے میں لگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی جس کے ذریعے وہ چھت پر بنے مورچے میں پہنچ چکی تھی وقفے وقفے سے ان کا دستک دینا جاری رہا دروازے کے قریب پہ پہنچ کر میں نے رسمی انداز میں پوچھا کون میری نرم آواز نے اسے سخت لہجہ کرنے کی شہدی تھی دروازہ کھولو دروازے میں بنی زیلی کھڑکی کی کنڈی کھول کر میں باہر نکلا ان میں سے دو تین دروازے کے قریب جبکہ تین چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے دستک دینے والوں میں ایک کے ہاتھ میں ایٹ ایم ایم اور دوسرے کے ہاتھ میں کلوز بٹ کلیشنکوف تھی جبکہ تھوڑی دور کھڑے افراد میں دو کے ہاتھ میں تیس بور پسٹال اور ایک نے سنگل بیرل بارہ بور اٹھائی ہوئی تھی جی سلام دعا اور مسافے کے بغیر میں نے خوشک لہجے میں پوچھا وہ بولا میں طالبان کا کمانڈر ہوں اور پرسوں اس گھر سے میرے آدمیوں پر فائر کیا گیا ہے گھنے گھنگریالے بال لمبی موچھوں اور ہلکی داڑی والے ایک آدمی نے دھمکی آمیز لہجے میں گفتگو کی ابتدا کی میں نے کہا تو جن پر گولیاں چلائی گئی تھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس وقت کس عبادت کی بجاوری کی کوشش میں تھے میں نے ب وہ بولا ایسی بات نہیں تھی وہ اپنے راستے پر جا رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی نے انہیں دیکھا اور ڈر کر گھر بھاگ گئی حالانکہ انہوں نے لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے تنزیہ انداز میں کہا جانتے ہو جھوٹ بولنے کے لیے بھی اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی بپر کر بولا جھوٹ نہیں بول رہے تم ذرا اس لڑکی کو باہر بلاؤ میں نے کہا وہ میری چھوٹی بہن ہے اور اس نے ان بزدلوں کا جو حلیہ بت آیا ہے وہ بلکل تم دونوں جیسا ہے تمہاری خوش قسمتی کہ اس دن تم بچ نکلے مگر یقین مانو خوش قسمتی ہمیشہ ساتھ نہیں دیا کرتی خود کو کمانڈر بتانے والے کا غصہ دیدنی تھا بولا دھمکی دے رہے ہو میں نے اتمنان بھرے انداز میں کہا نہیں جان بچانے کا موقع دے رہا ہوں وہ بولا یقین ان تم ہم سے واقع نہیں ہو ورنہ بڑھ کے مارنے کی بجائے اپنی جان بچانے کا سوچتے میں متبسم ہوا جانتا نہ ہوتا تو شاید کچھ اہمیت د دے دیتا وہ بولا چلو اتار اوف کرا دیتے ہیں اس نے کندے سے لٹکی کلیشنکوف اتاری اس کے ساتھ ہی نے بھی ایٹ ایم ایم رائیفل ہاتھ میں تھام لی تھی اچانک ہی ماحول دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا مسلسل تین گولیاں چلائی گئیں اور ساری گولیاں خود کو کمانڈر کہنے والے کلیشنکوف پردار کے سامنے زمین میں لگی دھماکے کی آواز سنتے ہی وہ حیرت اور خوف سے اچھل پڑے اس کے ساتھ ہی ان کی نظریں مکان کے سامنے والی دیوار کے دائیں کونے میں بنے مورچے کی طرف اٹھیں جہاں سے کلیشنکوف کی بیرل چھانک رہی تھی گلگارے نے اپنا کالا دوپٹا پگڑی کے انداز میں سر پر بانت کر اس کا ایک پلو چہرے سے بھی لپیٹ لیا تھا مورچے کے ہول سے کلیشنکوف کی بیرل کے ساتھ اس کے چہرے کے بھی چلک دکھائی دے رہی تھی وہاں سے وہ ایک مرد ہی دکھائی دے رہی تھی اس کے باعتماد فائر نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کلیشنکوف کا استعمال جانتی ہے میں نے بھی چادر کے نیچے چھپا پسٹول باہر نکال لیا ایک دو لمحے مورچے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے کے بعد نام نہاد کمانڈر اپنے ساتھیوں کو بولا چلو پھر کبھی سہی یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے مڑا میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا بات سنو اگر دوبارہ اس گھر کی طرف آنا ہوا تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتا کر آنا کیونکہ واپسی کے لیے تمہیں ان کے کندھوں کی ضرورت پڑے گی وہ گیدر بھبکی دیتے ہوئے بولا دیکھ ل اگر میرے پانچ گننے تک یہ غائب نہ ہو جائیں تو سب سے آخر والے کو گولی مار دینا اور میں نے زور سے کہا ایک ان سورماوں کی ٹانگوں میں ایک دم جان پڑ گئی میرے تین کہنے تک وہ ڈھلان سے اتر کر میری نظروں سے غائب ہو گئے تھے میں مسکراتے ہوئے واپس مڑ گیا میرے کمرے میں داخل ہونے تک گلگارے بھی نیچے آ گئی تھی اس کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہت کھل رہی تھی کلیشنگوف کو دیوار کے سہارے کھڑا کرتے ہوئے اس نے کہا دیکھ باجی کا نشانہ بہت اچھا ہے بابا جان سے بھی اچھا ہے اس وقت خاموش لیٹے شمریس خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا گلگارے تو میرا بیٹا ہے بیٹا وہ بولی نہیں بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں اور مجھے عورت ہونے پر فخر ہے یہ کہتے ہوئے وہ باب کے سرحانے بیٹھ گئی اور اس کا سر دبانے لگی میں نے کہا شمریس چچا آپ کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے وہ بولا عزیشان صاحب ہمارے علاقے میں مختلف پارٹیاں سرگردہ رہتی ہیں ان میں م مجاہدین، سمگلر، شکاری، چور اچکے، دہشتگرد، ناقابل معافی جرم کر کے چھپنے کی غرص سے یہاں آنے والے سب موجود ہیں ان سب کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی مصیبت اسبق اور تاجک دہشتگردوں کی ہوتی ہے جو پورے پورے گاؤں پر قابض ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارا گاؤں کچھ زیادہ اچھی جگہ پر واقع نہیں ہیں اس لیے کوئی ایسا گروپ اس طرف متوجہ نہیں ہوا البتہ چھوٹے موٹے چور اچکے جو تین تین چار چار کی تعداد میں پھر رہے ہوتے ہیں آئے روز تنگ کرتے رہتے ہیں یہ بھی عموماً اس جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں انہیں مضاحمت ہونے کا یقین نہ ہو البتہ کسی خاص چیز کی تلاش میں یہ دو تین بار کوشش ضرور کرتے ہیں اور ایسی حالت میں بھی کبھی جان سے جاتے ہیں کبھی وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس ایسی کونسی خاص چیز ہے جس کے بارے میں وہ بار بار زہمت کرتے میرے دماغ میں فوراں چھوٹی بہن کا خیال آیا وہ چودہ پند سال کی ایسی کھلتی ہوئی کلی تھی جس کے پیچھے حوص کے بھجاری بھیڑیوں کی طرح دانت نکالے ہوئے وہاں پہنچے تھے مجھے ان کی گفتگو بھولی نہیں تھی گفتگو کی ابتدا میں ہی انہوں نے چھوٹی بہن کو بلانے کی بات کی تھی اور کسی بھی جنسی مریض کے لیے سب سے اہمیت کی حامل وہ لڑکی ہوتی ہے جس پر اس کا دل آ جائے مجھے بھی ان درندوں سے یہی خدشہ تھا کہ شاید وہ اتنی جلدی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں گند گفتگی بھرے ذہن کی سوچوں کو کلیشنکوف کی گولی ہی صاف کر سکتی ہے میں انہیں واپس جانے دینے کے فیصلے پر پچھتانے لگا اپنے خیالات میں میں شمریز خان یا گلگارے کو حصے دار نہیں بنا سکتا تھا نہ یہ ایسے اندیشے تھے جن پر کسی لڑکی کے باپ سے تبادلہ خیال کیا جا سکتا اس لیے میں نے ان کی خوش فہمی برکرا رکھتے ہوئے چپ سادلی مجھے خاموش پا کر شمریز خان نے کہا کن خیالوں میں کھو گئے میں نے کہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ خبیص دوبارہ واپس نہ جائیں گلگارے بولی کیونکہ پہلے انہیں خاطر خاطری کے سے خوش آمدید نہیں کہا گیا تھا میں نے کہا بہرحال کچھ بھی ہو میرے جانے کے بعد آپ لوگ محتاط رہے وہ بولی میرا خیال ہے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں گلگارے نے برحقیقت بات کہی تھی اور ایسی سچی بات کو حضم کرنا ہی بہتر ہوتا ہے اور وہ میری محسن تھی اور میں اسے سخت جواب دے کر اس کا دل نہیں دکھا سکتا تھا اور میں جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ سب وہ کر بھی سکتی ہے میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں رات کو کھانا کھانے کے بعد جب وہ برطن سمیٹ کر باہر نکلی تو میں نے شمریس خان سے طبیعت کے بارے میں پوچھا وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا تھا باہر آسمان بلکل صاف تھا اس لیے سردی زیادہ محسوس ہو رہی تھی گلگارے باورچی خانے میں برطن رکھ کر واپس لٹائی باپ کو گولیاں کھلا کر وہ اس کا سر دبانے لگی میلے ہاف میں چھپ گیا ایک لڑکی کی موجودگی میں مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا ان لوگوں کا رواج مہمان کو بیٹھک میں سلانے کا تھا لیکن وہاں میں جس حال میں پہنچا تھا اس کی وجہ سے مجھے گھر کے اندر جگہ مل گئی تھی اور پھر گھر کے سربراہ کا علاج کرنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے بیٹھک کی راہ نہیں دکھائی تھی موسم کو صاف دیکھ کر میں نے صبح آگے جانے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ مجھے اس سے آگے بہت اہم کام درپیش تھا موسیقی